کانگریس کے سینئر لیڈر وہ سابق وزیر محمد علی شبیر نے چیف منسٹر چند شکر راو سے مطالبہ کیا کہ وہ کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا یعنی سی اے جی کی طرف سے ریاست کے مالیات پر کیے گئے سنگین مشاہدات کا جواب دی انہوں نے کہا کہ سی اے جی ریپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد حکومت بلخصوص چیف منسٹر چند شکر راو کی جانت سے کہے جانے والے ترخی کے جھوٹے دعویوں کی خرائی کھل گئی ہے محمد علی شبیر نے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ سی اے جی نے مارچ دوہزار بیس کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے اپنی آڈیٹ ریپورٹ میں جو پندرہ مارچ کو خانون ساز اسملی میں پیش کی گئی تھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ریاستی حکومت عوام کے پیسے کو مناسب جواز اور مخنرہ کی منظوری کے بغیر خرج کر رہی ہے سی اے جی نے ریپورٹ کے جو دوہزار انیس اور بیس کے ہے اس کے تیسے چپٹر میں کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے بجٹ کے بارے میں مفروض حقیقت پسند آنا نہیں تھے اور بجٹ کے نفاظ اور نگرانی پر کنٹرول ناکافی تھی اضافی گرانز یا اختیارات مناسب جواز کے بغیر حاصل کیے گئے تھے اور کچھ معاملات میں مخنرہ کی جانب سے زمین منظوری نا دینے کے باوجود اخراجات کیے گئے انہوں نے کہا کہ سی اے جی نے ایک بار پی ٹی آرس حکومت کے بجٹ کو غیر حقیقی خرا دیا ہے سی اے جی نے ذکر کیا ہے کہ ریاستی حکومت کے بجٹ کے تقمین حقیقت پسند آنا یعنی ریالسٹک نہیں تھے اور یہ ریالسٹک یا انریالسٹک یا نوٹ ریالسٹک لفظ ایک سو بانسٹھ صفات کی ریپورٹ میں آڑ بار استعمال کیا گیا ہے کئی سی اے کی مالی غلطیوں کے مخصوص حوال اجات کے ساتھ اس کا بار بار استعمال کیا گیا ہے سی اے جی نے خود ریاستی حکومت کو مشرہ دیا ہے کہ مستقبل میں ریالسٹک ایسٹی میٹس لگانے کے لیے اصلاحی اخدامات کیا جائیں کانگریس لیڈر نے کہا کہ پہلا موقع نہیں ہے جب تیارس حکومت کی سی اے جی نے سرزنش کی ہوئے جبکہ چیف منسٹر کیسی آر تیلنگانا کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی معیشت بننے کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں سی اے جی پندرمی مالیتی کمیشن اور دیگر مالیتی اداروں نے ایک سے زیادہ مواقع پر بازے کیا کہ تیارس حکومت ترقی کے آداد و شمار کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے سی اے جی پندرمی مالیتی کارکردگی